اسلام علیکم کیا حل چال ہیں کیسے ہیں جناب سب دوست ہمارے ٹھیک ٹھاک ہیں خیریت سے ہیں میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی بلکل خیریت سے ہوں گے جی ہم موجود ہیں اردو کی کلاس میں اور جناب اردو کی کلاس میں آج کل ہم کام کس چپٹر پر کر رہے ہیں جی آج کل ہم کام کر رہے ہیں اپنی کتاب کے سبق نمبر پندرہ پہ باب نمبر پندرہ اور جو مزید کی بات یہ ہے کہ یہ سبق ہماری کتاب کا الحمدللہ آخری سبق ہے اتنی سارے اسباق ہم نے مکمل کر لیے پتہ اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بہت سارا کام مکمل کر لیا ہے ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے الحمدللہ جی آپ کا کیا خیال ہے کیا کچھ سیکھا آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے نا جی بہت سے گرامر کے کونسپٹ سیکھے بہت سے مزیدار سے انفرسٹنگ سے معلوماتی سے اسباق پڑھے وہ معلومات الگ حاصل ہوئی ساتھ ہم نے تقلیقی لکھائی کے مشکے مکمل کی ہر سبق کے آخر میں تقلیقی لکھائی کرتے آ رہے ہیں اور بہت کچھ سیکھتے گئے ہم اب ہم کام کر رہے ہیں آخری سبق پہ اور پچھلی کلاس میں میں نے آپ کو یہ سبق پڑھ کے سنایا تھا جی تو آج ہم کیا کریں گے ہمارے سبق کا نام ہے ندی پھول اور چان تو یہ سبق میں نے پڑھا ہے نا آپ نے تو نہیں پڑھا ابھی تو چلیں آج یہ کام کرتے ہیں کہ آج ہم اس سبق کی پڑھائی کرتے ہیں مل کر تیار ہیں پھر کتاب کھل جانی چاہیے تو جلدی سے book open کر لیجئے آج آئیے page number 101 پہ کس page پہ page number 101 یہاں موجود ہے ہمارا سبق ہم مل کے اس کی reading کریں گے آج ہم ایک page کی reading کریں گے ٹھیک ہے 101 کی آہستہ آہستہ پڑھیں گے سمجھ کے پڑھیں گے پہچان کر کے پڑھیں گے الفاظ کی تو آپ نے finger رکھنی ہے ورچ پہ اور ساتھ ساتھ ہلکے ہلکے پڑھنا ہے speed میں نہیں پڑھنا ہے ٹھیک تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنے سبق کی ہم ریڈنگ سب سے پہلے پڑھئے میرے ساتھ ہمارے سبق کا نام کیا نام ہے ندی پھول اور چاند پھر پڑھئے ساتھ میرے ندی پھول اور چاند اب آگے بڑھتے ہیں پاکستان میں ایک میدان ایسا ہے کہ جہاں کبھی کوئی کھیل نہیں ہوتا پھر بھی یہ دنیا بھر میں مشہور ہے پوری دنیا سے لوگ اس میدان کو دیکھنے اور یہاں رات بسر کرنے آتے ہیں اس میدان کا نام ہے فیری میڈوز اور یہ پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں واقع ہے فیری میڈوز تک پہنچنا آسان کام نہیں ہے پہلے آپ شہرائے کراکرم پر سفر کرتے شمالی علاقہ جات پہنچیں پھر وہاں سے ایک ٹوٹے پھوٹے پہاڑی راستے سے ہوتے فیری میڈوز تک پہنچتے ہیں سب سے پہلے تو نظر پڑتی ہے نانگا پربت کی چوٹی دنیا کے چند بلند ترین چوٹیوں میں سے ایک ہے اور یہ سارا سال ہی برف میں چھپی رہتی ہے نانگا پربت کی چوٹی اتنی اونچی ہے کہ بادل بھی اس کے سر کو مشکل سے ہی چھوپاتے ہیں چوٹی سے نیچے بادلوں کے پاس دیکھیں تو برف کی سڑک اوپر سے نیچے جاتی نظر آتی ہے پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ شاباش آگے پڑھئیے اب لیکن شاید آپ کو اس کے برف ہونے پر شک ہو کیونکہ اس گلاشیر کی برف بہت سال پرانی ہے اس کا رنگ سلیٹی مائل ہے اور یہ پتھر کی طرح سخت بھی ہے نظر کو ذرا نیچے لائیں تو درختوں کا ایک لمبا سلسلہ نانگا پربت پہاڑ کو گھیرے نظر آئے گا یوں لگے گا کہ درخت نہیں بلکہ ہرے رنگ کی اونچی سی دیوار میں پہاڑ کو بند کر دیا ہے اب ذرا ان درختوں کے قدموں میں دیکھیں یہاں سے تازہ اور ساف پانی کی ندی نکل کر آپ کی طرف آتی نظر آئے گی جی یہی پہ ہم اپنی آج صرف ایک صفحے کی پڑھائی کریں گے تاکہ آپ اس کی بہت اچھے طریقے سے مش کر سکیں پڑھنے کی آپ پینسل لیجئے کچھ الفاظ میں آپ کو انڈر لائن کروارہی ہوں جلدی سے ان الفاظ کو آپ انڈر لائن کر لیجئے سب سے پہلے انڈر لائن کیجئے میدان اس کے بعد انڈر لائن کر لیجئے شمالی علاقہ جات پھر انڈر لائن کیجئے شہرائے قراقرم اس کے بعد انڈر لائن کیجئے فیری میڈوز اور پھر کیجئے بلند ترین اس کے بعد انڈر لائن کیجئے گلیشئر اور پھر انڈر لائن کیجئے نانگا پربت چلے اب آپ نے کرنا کیا ہے پہلی چیز کے جن الفاظ کو ہم نے انڈر لائن کیا ہے ان کی لکھنے کی بہترین سمش کرنی ہے اور اس کی تصویر ٹیچر کو بھیجنی ہے ساتھ ساتھ ریڈنگ کی پریکٹس کرنی ہے اور پھر وائس ریکارڈنگ بنانی ہے اس صفحے کی پڑھائی کی اور وہ بھی اپنی ٹیچر کو بھیج دیں گے ٹیک زیادہ کام تو نہیں ہے نا تو چلیں پھر آپ یہ کام کیجئے مکمل اور میں ملوں گے انشاءاللہ آپ سے اگلی کلاس میں اللہ حافظ